ہیلو فرینڈز تھنڈیوں میں تھنڈا تھنڈا کوئی ربڑی فالودہ کھلا دے تو دل سے دعا نکلتی ہے بس اس دعا کو بڑھو رہیے پوری فیملی کو بنا کر دیجئے انجوائی کیجئے کیونکہ آج فالودہ بنے گا بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے تو آئیے شروع کرتے ہیں فالودہ ربڑی کو بنانا فالودہ ربڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دودھ لے لیا ہے یہاں پر جو ہم نے دودھ لیا ہے وہ فل کریم دودھ لیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بھی دودھ آتا ہو کوئی سا بھی آتا ہو فل کریم آپ اسے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دودھ کو اس طریقے سے چلانا ہے اور دودھ کو ہم نے تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا آدھا نہ ہو جائے اور ایک دم گاڑا نہ ہو جائے جس میں ہم نے تین سے چار سمجھ چینی ڈال دی ہے چینی اپنے سواد کا نصار ڈالی ہے یہاں پر ہم نے کم چینی ڈالی ہوئی ہے تو دیکھئے دودھ میں اوبالا چکا ہے اب اس کو ہم دیرے دیرے کر کے لو فل اپنے اسی طریقے سے پکاتے رہیں گے جب تک جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ تھک نہ ہو جائے تو اس میں ہم تھوڑے سے پیسٹے ڈال دیتے ہیں پیسٹے خالی فلیور کے لئے ہیں دیکھنے میں تھوڑا اچھا رگتے ہیں تو دیکھ اس طریقے سے اپنے اس کو پکاتے رہنا ہے اور اس طریقے سے چلاتے بھی رہنا ہے بیس بیس میں تو فرنٹ جو ہماری ربڑی ہے وہ بن کے تیار ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم فریز میں لگا دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے تب تک کہ سیٹ ہو جائے گی اور گاڑی ہو جائے گی ربڑی ہے جو ہماری تو جب تک ہماری ربڑی سیٹ ہوتی ہے تب تک ہم فالودہ کی تیاری کرتے ہیں فالودہ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک وارٹر میلن لے لیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پینٹس اور اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اس کے اندر کا پارٹ وہ نکال لینا ہے جو ایکسٹر بیج ہے وہ بھی آپ نے نکال لینا ہے اگر آپ سے پورے بیج نہ نکلیں تو کوئی نہیں آپ اس میں جتے آپ کو بیج دیکھ رہے ہیں وہ بیج آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے ایک گرینڈڈ ڈال لینا ہے اس میں یہ سب جو ہمارے وارٹر میلین کے ہم نے پیسز کاٹے ہیں یہ سب آپ نے ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے ایک boyfriend آپ نے اس ایک چھننی سے چھان لینا ہے اس طريقے سے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے پورا ایسے چھننی سے چھان لینا ہے اگر آپ کے بڑی چھننی تو آپ اس سے بھی چھان سکتے ہیں ہے آپ اب ہم نے اسے ایک بار اور کپڑے سے چھان لینا ہے تاکہ جو اس کا پلپ رہے وہ نکل جائے تو دیکھیں ہم نے اسے ایک بار کپڑے سے بھی چھان لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک پیل لینا ہے پیل میں ہم نے دو کپ watermelan juice لینا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اسے gas میں نہیں رکھا ہے friends ابھی ہم نے اسے باہر ہی رکھا ہے اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈالیں گے کیونکہ یہ زیادہ میٹھا نہیں ہے تو میٹھا سے کیلئے ہم نے اس میں تھوڑی چینی ڈالیں گے 3 سے 4 چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں 1 3rd کا آرہ روٹ ڈالیں گے اور اس کو اس طریقے سے mix کر لیں گے اس کو اچھے سے mix کرنے کے بعد ہم اسے gas میں چڑھائیں گے اسے پہلے ہم gas میں نہیں چڑھائیں گے پہلے اسے اچھے سے mix کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا color بھی change ہو چکا ہے اگر آپ کو color کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں color ڈال سکتے ہے red color ہوتا ہے جو اس کے بعد ہمیں ایک پلیٹ میں آئس نکال لیں گے چونکہ ہم فالودہ جو ہے اس میں سیٹ کریں گے اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے گیس میں چڑھا دیا ہے اب اس کو دھیرے دھیرے ہم نے پکانا ہے ہم لوگ یہیں پر گلتی کرتے ہیں ہم اسے جلد باجی میں پکاتے ہیں اور جو ہمارا فالودہ ہے وہ اچھے بن نہیں پاتا ہے یہ دیکھیں اپنے اسے دھیرے دھیرے کر کے اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا جب اس میں آپ کو ہلکی سی سائن دیکھنے لگ جائے تو سمجھیں ہمارا جو گوٹر میلن کا جو فالودہ بنانے کے لئے ہمیں مکشر بنا رہے ہیں وہ ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں اس میں سائن آ چکے ہلکی ہلکی تو اسے ہم اب نکال لیں گے ہوتھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے اسے یہ دیکھیں ایک پنی لے لیا ہم نے اس پنی میں ہم نے اسے ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس مسین ہے تو آپ مسین سے بنا سکتے ہیں پھر میں آپ کو ایسے بنا کر دکھا رہا ہوں کیونکہ ہر کسی کے پاس مسین اویلیبل نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اسے اس طریقے سے پنی میں ڈال دینا ہے اور اس کا آگے کا پارٹ ہلکا سا کاٹ لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو یہ دیکھئے جیسے مہندی لگاتے ہیں نا فرنس اسی طریقے سے آپ نے اس کا کون جیسے بنا لینا ہے اور اس طریقے سے آئس کے اوپر ڈالتے رہنا ہے یہ دیکھئے فرنس یہ بہت اچھے سے بن جاتی ہے اور بہت سیمپل ریسپی سے بنانے کی فالودہ بنانے کی آپ ایسی سیمپل فالودہ ہی بنا سکتے ہیں بینہ وارٹر میلن کا یہ دیکھئے یہ چاروں ترب میں سے پھیلا دیا ہے اور آپ نے اس میں سے اسے نکالنا نہیں ہے اسے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اگر آپ اسے نکالیں گے تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے اسے بنا دیا ہے اسے ہم ایسی رکھ دیں گے تو چلیے اب ہم ربڑی اور فالودہ بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک گلاس لیں گے گلاس میں تھوڑے سے آئس لیں گے جو سید پوری نہیں لیاں ہم نے توڑ لیا تھا یہ دیکھیں فرنس اس کے بعد ہمیں ٹھوٹی فوٹی ڈالنگے یہ ٹھوٹی فوٹی ہے جو ہے یہ بھی ہم نے واتر ملن سے بنائی ہوئی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سے ڈرائی فورس ڈالنگے پھر سامس میں تھوڑا سا فالب دل ڈالنگے یہ دیکھئے اس طریقے سے پھر اس کے بعد ہمں سے ہم نے روڑی بنائی ہوئی ہے اور روڑی ڈال لگے اور پھر ہم اپر سے اس میں اگر آپ کے پاس فروٹس ہے آپ فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے تو تیار ہے ہماری ربڈی فالودہ گرمی میں بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اور ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے اور گرمی کو بھی دور کرتی ہے تو آپ اس گرمی اسے ضرور بنائیں تو کیسے لگی رہے ریسپی فرنس کومنٹ کر کے ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you